السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے آپ سب امید آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردستی ویڈیو لے کر آئی ہوں اس ویڈیو کے بعد آپ کا جو گھر کا خرچہ وہ تھوڑا سا کم ہونے والا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کا لیمن ویکس ختم کرا دوں گے اور لیکویڈ ڈیش واش ہے وہ بھی ختم کر دیں گے کیونکہ ہم ایک ہی لیکویڈ ڈیش واش بنائیں گے اور اس کی استعمال سے نہ تقریبا ہمارا ایک مہینہ ڈیر مہینہ ڈو مہینے ایزیلی گزر جائیں گے اور ہمیں بار بار لانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے بنانا ہے یہ کہاں سے ملتا ہے اس کی پرائس کیا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتے ہیں تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو میرے پاس یہاں پہ ہے کالا تیل اور کاسٹک کاسٹک میں نے یہاں پہ لیا ایک سو تیس کرام اور آدھا کلو میں نے یہاں پہ لیا ہے کالا تیل کالا تیل آپ کو کسی بھی صرف والی شوپ سے یا جہاں سے آپ سابن لے کر آتے ہیں یا گھر کا صرف لے کر آتے ہیں اس دکان سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا یا آپ کو کریانے کی شوپ سے بھی ایزیلی مل جائے گا اور یہ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہوتا اگر آپ اس کو ایک بار لے آتے ہیں تو آپ کا جو مہینہ دیر مہینہ ہے دو مہینہ ہے ایزیلی وہ گزر جائیں گے کالا تیل بنانے کی میں نے ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو پھر بھی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گی کہ آپ کالا تیل کس طرح سے بنا سکتے ہیں تیل بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے کاسٹک لینا اور کاسٹک کو آپ نے سکپ نہیں کرنا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کاسٹک کے بغیر ہم کالا تیل بنا لیتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ کو ایزیلی مارٹر سے مل جائیں گے جہاں سے آپ کو کالا تیل ملے گا وہیں سے آپ کو کاسٹک بھی ملے گا جب آپ نے کالا تیل لینا ہے تو ان کو کہنا ہے کہ ہم نے برتن دونے والا کالا تیل لینا ایک کالا تیل ہوتا ہے جو گاریوم کے اندر ڈالا جاتا ہے بائیک کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ والا آپ نے کالا تیل نہیں لینا یہ برتن دونے والا کالا تیل ہوتا ہے وہ ہی آپ نے جا کے ان کو کہنا ہے کہ برتن دونے والا کالا تیل دے دیں تو ان کو پتہ لگ جائے گا اور وہ آپ کو ایزی لی دے دیں گے کالا تیل بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اب میں یہاں پہ آدھا کلو کالا تیل بنا رہی ہونا تو اس کے لئے یہاں پہ تقریباً میں چار لیٹر پانی لے لوں گی اور اس کے اندر میں کالا تیل اٹ کر دوں گی اور کاسٹک اٹ کر دوں گی اور اس کے بعد میں چمس سے اس کو ہلا دوں گی بس اور کچھ نہیں کرنا اور کالا تیل ہمارا بن گیا ہے اور کوئی بھی آپ نے بارڈی کا استعمال کرنا ہے آپ نے بوتلوں کے اندر نہیں بنانا کسی برے برتن میں بنانے اور اس کے بعد بوتلوں کے اندر اٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ تو دیکھیں یہاں پہ میں نے کالا تیل بنا لیا ہے اسی طرح سے میں پہلے کھولا بنا لیتی ہوں اس کے بعد جتنا مجھے چاہیے ہوتا ہے کسی ایک بوتل میں اٹ کر لیتی ہوں اور اسی سے میں یوز کرتی جاتی ہوں تو مجھے پرابلم نہیں ہوتی ہے اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو آپ بنا لیں اور اس کے بعد بوتلوں کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ پہلے کھولے برطن میں ہی اس کو بنائیں اور اس کے اوپر آپ جھاگ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ آ چکی ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے برطن ہمارے صاف کرتا ہے بلکل چمکا دیتا ہے اور برطن ہمارا جتنا مرضی داگ اس کو لگا ہو یا اس کے اوپر چکنائی چکنائی والے برطن کو یہ تو بہت زیادہ اچھے طریقے سے صاف کرتا ہے جو آپ سابن جوز کرتے ہیں وہ بلکل اتنا اچھے طریقے سے صاف نہیں کرتا جتنے اچھے طریقے سے یہ صاف کرتا ہے چکنائی والے برطن کو اویلی برطن کو اور بہت زیادہ گندے اور جلے ہوئے برطنوں کو بہت اچھے طریقے سے صاف کرتا ہے یہ کالا تیل تو آپ نے دیکھا میں نے صرف آدھا گلو کالے تیل سے کتنا زیادہ تیل بنا لیا ہے اور یہ ہمارا کتنی دیر تک یوز ہوگا آپ خود دیکھ سکتے ہیں جب بھی میں کالا تیل بناتی ہوں تو میں کالے تیل والا شوپر رکھ لیتی ہوں اور جو میرے برتن اس طرح سے کالے ہوئے ہوں جلے ہوئے ہوں جب بہت زیادہ گندے ہوئے ہوں ان برتنوں کے اوپر میں یہ اس طرح سے لگاتی ہوں اور میرے جو برتن ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں چمک جاتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنا زیادہ گندہ ہے کالا ہو چکا ہوئے باہر سے بھی اور اندر سے بھی بہت زیادہ گندہ ہوا ہے خراب ہوا ہے تو میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر اس کو صاف کر کر دکھاؤں گی بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جائے گا چمک جائے گا ہمارا برتن کالا تیل میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اور اس کو دس منٹ کپ سٹے دوں گی اور آپ نے جب اس کے اوپر کالا تیل لگانا ہے شوپر کی مدد سے یا کسی بھی طرح سے تو آپ نے ڈریکٹ اپنے ہاتھوں کو استعمال نہیں کرنا گلاوز پہن لیں یا اس طرح سے آپ نے شوپر پہن لینا ہے اپنے ہاتھ پر پھر لگانا ہے ورنہ آپ کے ہاتھ کالت سے خراب ہوں گے اور جس طرح سے میں نے آپ کو بنانا سکھا ہے اس سے آپ کے ہاتھ بھی خراب نہیں ہوں گے جو کالا تیل میں نے ابھی بنایا ہے وہی میں نے یہ آپ کو دکھایا اور اس کی کتنی زیادہ جھاگیا اور اسی سے اب ہم سارا صاف کریں گے اور جیسے ہی میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں تو اس کی جو کالک ہے وہ اترنا شروع ہو گئی ہے اور ایزیلی اتر رہی ہے بہت زیادہ مجھے محنت بھی نہیں کرنی پا رہی اور اس کی جو کالک ہے وہ اچھے طریقے سے اترتی جا رہی ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ کتنی اچھے طریقے سے اس کے اندر جھاگ بن رہی ہے اور ہم کتنے اچھے طریقے سے برطن اس سے صاف کر سکتے ہیں اور بلکل چمک جائے گا اس سے یہ برطن اور آپ دیکھیں پہلے کیا حالت تھی اس کی اور اب اس کی حالت کیا ہو چکی ہے بہت زیادہ گندہ ہوا تھا اور اب جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے صاف ہو گیا ہے میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں صاف کر کے اس کو پانی سے اچھے طریقے سے دو کر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو ککر ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے صاف ہو گیا اس کے اوپر جتنی بھی کالک لگی ہوئی تھی ساری ختم ہو گئی ہے اچھے طریقے سے صاف ہو گیا ہے چمک گیا ہے ہمارا ککر آپ دیکھ سکتے ہیں یقین کریں یہ بہت زیادہ جان کا سکھ ہے آپ ایک بار اس کو لے آئے تو آپ نے کہنا کہ میں نے ہمیشہ ہی کالا تیل بنا کر یوز کرنا یہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور آپ کو بہت ٹائم نکالتا ہے بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا اور آپ کی بجت بھی کروائے گا یہ کالا تیل آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے آپ نے کالا تیل جو ہے وہ بلکل بھی اپنے ہاتھوں پر ڈریکٹ یوز نہیں کرنا گلافز کا استعمال کرنا ہے یا پھر شوپر کا استعمال کرنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو کالا تیل بنانا سکھایا ہے اس سے آپ کو کوئی بھی گلافز کے ضرورت نہیں ہے اس سے آپ کے ہاتھ بھی خراب نہیں ہوں گے اگر آپ کو کالا تیل کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے ہاتھ ضرور خراب ہوں گے آپ کو جس طرح سے میں نے بنانا سکھایا ہے اس طرح سے آپ بنا لیں اور اپنے برطن جو ہیں وہ اس سے واش کریں اور جو اگر آپ کے برطن کالے ہو چکے ہیں جل چکے ہیں ان کے لئے جب آپ یوز کرنا چاہتے ہیں کالہ تیر تو پھر آپ گلافز کا استعمال کریں اور اس سے آپ کے ہاتھ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور ہمارے گھروں میں یہی یوز کیا جاتا ہے اسی سے برطن دوئے جاتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی شوپ ہے اور اسی سے ہم لوگ برطن دوتے ہیں پوری فیملی ہم لوگ یہی یوز کرتے ہیں اور اس سے ہمارے ہاتھ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے اور آپ کے بھی نہیں ہوں گے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح سے آپ اس کو یوز کریں بلکل بھی آپ کے ہاتھ خراب نہیں ہوں گے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کا لائک کریں اسے شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نیکیہ تو اس لال بٹن کو دبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ میری ریسپیس ٹرائی کریں اور ان کی پچھر میں سا شیئر کرنا چاہیں تو انسٹرگرام پہ آپ کر سکتے ہیں یہ رہا میرا انسٹرگرام اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی کسٹر ہوتا کمینٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ